وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاءَ اور اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو مردہ حالت سے زندگی بخشی باقی یہ اس سے بے دین کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ بالکل مردہ زمین ہوتی ہے میں رات کو بھی نیٹ فلکس کی ایک جو پلانٹ ارث کے بارے میں ویڈیو ہے نا وہ یوٹیوب پہ انہوں نے اپلوڈ کی بھی ہے اس کی دو ایک ساتھ میں نے دیکھی ہے کمال ہے وہ یوٹیوب پہ انہوں نے اس لیے چڑھائی ہے چلیں جو لوگ نیٹ فلکس تک نہیں پہنچے وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں اور اس کی ویورشپ بھی الماسٹ کوئی تیس تیس میلین دونوں کی تھی چالیس پچاس منٹ کی ایک قسط ہے وہ دیکھنے والی ہے دنیا پہ جو اللہ کی مخلوقات عباد ہیں ہائی کوالٹی ہے اور ان کا ادعوی ہے کہ یہ وہ ویڈیوز ہیں جو پہلی دفعہ منظر عام پہ آئی ہیں اور واقعی انہوں نے جو محنت کی ہے نا کمال کر دی ہے افریقہ سے لے کے انڈیا تک انڈونیشیا تک جتنے جنگلات ہیں وہاں سے مخلوقات پھر ان کا رہن سین پھر وہ نورس میں بھی ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے ہیں جہاں زیادہ تر برباری ہوتی ہے وہاں پہ بھی ایسی ایسی مخلوقات عباد ہیں کہ انسان تو رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے وہاں بھی مخلوقات کو عباد کیا ہوئے تو وہ اس میں دکھا رہے تھے کہ وہاں پہ بھی جنگلات موجود ہیں برف کی حالت میں بھی جنگلات زندہ ہیں وہاں پہ بھی موسم بہار آتا ہے اور سبزہ اگتا ہے اس سبزے کو وہاں پہ چوئے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر لومڑی ہیں ٹائگر رہ رہے ہیں اتنی سردی کے اندر میں حران ہو گیا اور ان کا لباس آپ دیکھیں بندہ حران ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی کپڑے بدلنے کی ان کو ضرورت ہے اللہ نے ایسی خال دے دی ہے ہر موسم کے لیے وہ سروائیو کرتے ہیں پھر وہ یہ بتا رہے تھے اس میں کہ یہ جنگلوں میں جو آگ لگتی ہے یہ بھی نئی زندگی اس کے ذریعے اللہ تعالی جنریٹ کرتا ہے آگ لگنے سے وہ سارے بڑے بڑے جنگلات ختم ہوتے ہیں ان کی راک زمین پہ آ جاتی ہے پھر ہوائی جھکڑ ٹورنیڈوز چھوٹے چھوٹے چلتے ہیں اس راک کو اٹھاتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر بکھیرتے ہیں اور اس راک کی وجہ سے وہ زمین جو فرٹائل ہوتی ہے جب اس پہ پانی پڑتا ہے پھر نئی گھاس نکلتی ہے اور جو درختوں کا معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ پرندے ہیں جو دوسرے جنگلات سے فروٹ کھاتے ہیں ان درختوں کا اور پھر ان کے ذریعے ان کے بیج یہاں پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ ٹریول کر کے یہاں آتے ہیں اب ان پرندوں کو نہیں پتا کہ ان کی ڈوٹی اللہ نے لگائی بھی ہے پھر وہ بیج وہاں پہ گرتے ہیں وہاں سے نئے درخت نکلتے ہیں اتنے بڑے بڑے اور یوں یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہتا ہے اور یہ ایسا نظام ہے کہ انسان اگر اس میں دخل نہ دے یہ خود بخود اپنے آپ کو صدھار لیتا ہے اس میں وہ بتا رہے تھے کہ چرنوبل میں وہ جو آپ کو پتا ہے ریشیا میں اٹامک ریکٹر ایک پھٹ گیا تھا وہ سائنٹس نے کہا کہ بیس ہزار سال تک اس ایریے میں کوئی انسان نہیں عباد کیا جا سکتا بیس ہزار سال تک اس کے اثرات رہیں گے اس تابکاری کے تو وہ لاکھوں کی عبادی تھی وہ پورے کا پورا شہر انہیں خالی کروالی ہے آج جناب وہاں اتنے جنگلات اگائے ہیں اور ایسی ایسی ناپید مخلوقات وہ وہاں کے عباد ہو گئی ہیں اور مکمل انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا ہے درفتوں کے اندر بھی رہ رہے ہیں لوگوں کے جو مکان ہیں ملٹی سٹوری بیلڈنگز ہیں ان میں کوئی الیومنیوں نے قبضہ کیا ہے کسی جو کشین نے قبضہ کیا ہے اور جو انسان بڑی کوشش کر کے کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے یہ مخلوقات کو بچانا ہے کہ یہ دنیا سے ناپید نہ ہو جائے وہ دوسرے جنگلات سے آج ساتھ سا ٹریول کرتی بھی وہاں پہ پہنچ جائی ہے اب کس نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ یہ ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا اس کی ریمیڈی ہو گئی ہے خود بخود ہی آہستہ آہستہ جنگلات کی برکت سے آکسیجن پروڈیوز ہونا شروع ہو گئی ہے اور ماملات نارملائز ہو رہے ہیں لیکن انسانوں کے لیے نہیں تبکاری کا وہ جو ماملہ ہے جانور اس میں سروائیو کر رہے ہیں اس طریقے سے ماملات کو اللہ تعالی چلاتا ہے یہ یقین کریں وہ جب فاسٹ کیمرہ چلاتے ہیں بندے کی اکل دنگ رہ جاتی ہے موڑزہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب زمین بالکل چٹین میدان ہے اس میں برف ہے اچانک سورج نکلتا ہے برف پیگلنا شروع ہوتی ہے پھر زمین میں سے کومپل بھوڑتی ہے کرتے کرتے ایسے جنگلات پھیلتے ہیں درخت تو یہ کائنات میں جو یہ والی observation ہے یہ ہمیشہ سے انسان کر رہا ہے آج سائنس کی برکت سے ہم گھر بیٹھے ہوئے ان جنگلات میں جائے بغیر ان چیزوں کو observe کر رہے ہیں لیکن انسان ظاہر ہے انہیں جنگلات میں رہے ہیں ہم لوگ بھی ہمارے باوشداد بھی افریقہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں نا بہتر موسم کی تلاش میں اور یہ سب کانٹینٹ میں اتنی عبادی ہوگی ادر ویس یہ ساری زندگی وہ وہیں سے سٹارٹ ہو کے یہاں آئے ہیں آسان زندگی گزارنے کی خاطر ابھی بھی جو لوگ جنگلات والی زندگی گزار رہے ہیں یا کھیتی باڑی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے کافی قریب ہوتے ہیں اس حوالے سے اگر وہ غورت تفکر کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی نشانی کو observe کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ موت کے بعد نئی زندگی دیتا ہے زمین کو اور اس میں سے کھیتیاں اگاتا ہے جنگلات کو اگاتا ہے اور کیا وہ ایکو سسٹم ہے ہر ایک کا رزق دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ اتنی لمبی چین ہے کوئی دنیا کا کمپیوٹر اس کا حساب و کتاب رکھی نہیں سکتا اور سم کو رزق مل رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا کہ بھئی ایک اگر دوسرے کو کھا رہا ہے تو وہ ساری نسل ہی نہ پید ہو جائے نہیں وہ اسی ریشو پروپورشنل سے زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے اس طریقے سے درخت دختوں کے اوپر کتنے جانور پال رہے ہیں ان کے پتے کھاتے ہیں پھر وہ نہیں پتے ان کے اوپر آ جاتے ہیں ایک دوسری کو پر ڈیپینڈنٹ ہے اور یہی معاملات چل رہے ہیں کیا کیا مخلوقات ایمازون کے جو جنگل ہیں نو ملکوں میں وہ پھیلا با اتنا بڑا جو جنگل ہے اور پھر ایمازون ریور اس کے گر جو مخلوقات ہیں بندہ حیران رہ جاتے ہیں ان میں سے کئی ایک مخلوقات ہیں جو ابھی تک ابھی تک آئے دن مخلوقات ریافت ہو رہی ہے ایک ایک سپیشی کی آگے کیا کیا فارمز ہیں پھر ایک ایک اوپر وہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کس طرح ہے ان کا لائف سائیکل مکمل ہوتا ہے کیسے ان کا رزق پورا ہوتا ہے کس طریقے سے ریپروڈکشن ہوتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو صدیوں سے انسان ابزرب کر رہا تھا آپ تو خیر وہ انسان بھی ابزرب کر لیتا ہے کہ جو وہاں پہ نہیں گیا میڈیا کی برکت سے ڈسکوری چینل نیشنل جیوگرافی کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے اور اسی نے اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا مرنے کے بعد بے شک اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں میں ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو بات کان لگا کر سن لیتے ہیں ظاہر ہے اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا یا غور و تفکر نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو گنوار ہیں ان کو غور سے سنیں اور پھر تفکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اس میں موجود ہیں کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے باقی انشاءاللہ اگلی آیات میں اب دودھ کا ذکر آ رہا ہے پھر شاید کی مکھی کا ذکر میں نے آپ کو سٹارڈ میں بتایا تھا صورت النحل جو ہے یہ پورے قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں مخلوقات بتائیں وہ ایک طرف اور صورت النحل میں وہ ساری کی ساری چیزیں جمع کی ہیں اس کا نام ہی نحل رکھ دیا ہے شاید کی مکھی ایک سمبل کے طور پر بھی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شہکار ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ذکر آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر میرے موں سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھوڑا لے ہمیں معافی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا لا اللہ البلاغ المبید جزاکم اللہ خیرہ